السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد وبرکہ السلام آج ہم شاہ صاحب کا لکھا ہوا غزبون پڑھے گے من کا جہان اور تن کا جہان کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ذرہ ذرہ نہیں ذرہ ایک جہان ہے من کا جہان اور ہے اس جہان میں پہنچ جانے والا ہر جہان میں جا سکتا ہے یہ جہان اللہ کو یاد کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنے میں ملتا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا ان کے نام آج بھی ہے کیونکہ یاد کرنا جز وقتی اور یاد رکھنا کل وقتی فیل ہے ذاتِ کل کو کل وقتی یاد رکھنا ہے اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں جہاں ذاکر ذکر مذکور ذاکر جو ذکر کرنے والا ذکر جو ہو رہا ہے مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ناظر نظر منظور شاہد مشاہدہ مشہود ساجد سجدہ اور مسجود ایک معنی شمار ہونے لگے جہاں اکل غور و فکر ایک بن جائے جہاں اکل اور غور و فکر ایک بن جائے تو اس پر مغفی رازہ شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے رب تک پہنچنا تو بہت ہی آسان ہے یہ عجیب راز ہے کہ راز کے باوجود یہ راز نہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی توجہ کے تفیل رب کی توجہ سے لوہ و کلم عطا کر دیے جاتے ہیں ہماری توجہ کا مرکز نبی کی ذات ہے اور نبی کی ذات رب کی توجہ کا مرکز حطلب ہماری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہونی چاہیے اور رب کی توجہ کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لہٰذا مرکز کے مرکز تک جانے کے لئے ہر وقت مرکز پر توجہ مبزول رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کائنات کا مرکز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا بس جس کی توجہ اس مرکز پر ہے تو رب کی توجہ اس مرکز کی بدولت اس پر ہے اللہ باق ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے پانچوں وقت کا بامن نمازی برائیں آمین سم آمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ببارک وسلم